نیشنل کمانڈ اینڈ اوپریشن سینٹر نے ملک بھر میں کرونا وائرس کے کیسز کا جائزہ لینے کے بعد کہہ دیا ہے کہ چوبیس میں دو ہزار اکیس سے آؤڈور ریسٹورانٹس اور پانچ فیصد سے کم مصبع شراعہ کے حاملہ ظلامتالی میں ادارے سمیت دیگر شعبوں کو مرحلہ وار کھول دیا جائے گا انسی او سی کی جانب سے جاری علامی میں کہا گیا ہے کہ جلاز کی صدارت کرتے ہوئے وفا کی وزیر اسد عمر نے تفصیل سے جائزہ لیا اور ملک میں کرونا کی صورتحال کو دیکھا گیا چوبیس میں دو ہزار اکیس سے آہم شعبوں کو ملک بھر میں تمام احتیاطی تدابیر کے ساتھ کھولنے کا فیصلہ ہوا ہے درزائل شعبے چوبیس میں دو ہزار اکیس سے کھول دیا جائیں گے آؤڈو ریسٹرانس رات بارہ بجے تک جبکہ کھانا سار لے جانے کی سوالت چوبیس گھنٹے دستیاب ہوگی سیاہت کا شعبہ کوویڈ پروٹوکولز کی مکمل پاسداری کے ساتھ کھول دیا جائے گا تعلیمی ادارے تاہم مشروط طور پر کھولے جائیں گے اور جن ازلا میں کیسز مصبت شرعہ پانچ فیصد سے کم ہوگی تعلیمی ادارے وہیں پر کھولنے کی اجازت ہوگی این سی او سی کے مطابق ستائیس مئی کو جائزہ لینے کے بعد یکم جون سے کھولے مقامات میں شادی کی تقریبات کی اجازت ہوگی تاہم شرعہ کی تعداد ایک سو پچاس تک ہی محدود رکھنا ضروری ہوگی اور سب سے اچھی خبر یہ آ رہی ہے کہ کوویڈ کی وجہ سے عام امراض کے مریض چونکہ پریشان تھے تو ان کے لئے خوش خبری ہے کہ یکم جون سے مخصوص سرجریز کی اجازت دی جا رہی ہے اسی طرح جو تعلیمی ادارے چوبیس مئی کو نہیں کھل سکیں گے وہ بھی سا جون کو کھول دیے جائیں گے اور ایمی ایٹرک انٹر میری ایٹ کے تمام امتحانات بیس جون کے بعد منعقید ہوں گے تمام پروفیشنلز اور نارن پروفیشنل امتحانات بزارت سہد کی تجویز پر کیس ٹو کیس کی بنیاد پر ہوں گے این سی او سی نے جن شعب پر بندشے رکھی ہیں وہ ہیں مزارات سینما پارک انڈور جیم بددستور بند رہیں گے تاہم ایس او پیس پر سختی کے ساتھ ٹریکس واکنگ اور جوگنگ کی اجازت مل چکی ہے ہوتل کے اندر کھانے کی اجازت نہیں ہوگی کھیل میلے سبکافتی موسیقی اور دیگر پروگرام پابندی ہوگی کھولے اور بند مقامات میں تمام قسم کے اجتماعات باشمول مذہبی اجتماعات پابندی رہے گی بین سبائی ٹرانسپورٹ پر بھی بائیس مئی سے ہفتے میں دو دن پابندی ہوگی انسی او سی کے جلاز میں فیصلہ کیا گیا کہ گھڑانی اور مصری شاہ انڈسٹریز کو بیس مئی سے کھول دیا جائے گا تاہم ماسک پر زور دیتے ہوئے کہا گیا کہ کیسز والے مقامات پر لاگ ڈاؤن پر سختی سے عمل درامت کیا جائے گا اور داخلی سفر اور لینڈ بارڈر مینجمنٹ کی پالیسی کو برقرار رکھا گیا ہے انسی او سی کا کہنا تھا کہ ستائیس میں اور سات جون کو تفصیلی جائزہ لیا جائے گا اور وائرس کے پیلاؤ کو روکنے کے لیے مناسب اقدامات کیے جائیں گے ہسپتال میں چار ہزار پانچ سو میریز آکسیجن پر ہیں اور اگر فوری طور پر کئی شعبوں کو کھول دیا جائے تو مسئلہ ہو جائے گا اور ویکسینیشن کے عدف کو پورا کرنا ہے اور وہاں پر زور دیا جا رہا ہے کہ وہ ویکسین لگوائے تاکہ ہم حکومت کو پبندی ہٹانے میں آسانی ہو اور حالات معمول پر آ جائیں برطانیہ امریکہ اور یورپ کے جیسے حالات کا خوف ہے اور انڈیا کے حالات نے پاکستان کو بہت خوف زدہ کر دیا ہے جس کی وجہ سے حکومت بڑی پھونک پھور کر قدم اتھا رہی ہے کہ وائرس کے پھیلاؤ کے معمولی خصشات پیدا ہوئے تھے تاہم اب کافی بہتری آ چکی ہے